ایک حدیث پاک میں معاشرے پر روشت کی گالتے ہوئے ایک حدیث پاک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تَعَامُ الْإِسْتَيَنْ يَكْفِسْسَلَاس دو بندوں کا کھانا تین کو پورا ہو جاتا ہے اور تین کا کھانا چار کو کیا مطلب اب یہ دی روٹی کھاس ہے نہیں ایک تو مل بیٹھنے کی براکت ہے اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ تَعَامُن ہے ایک حدیث پاک میں ہے جب شوربے والا سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈالو اپنے پروسی کو شریک کر لو تو یہ معاشرے میں ہمارے حقوق ہے ہمیں بھی اس پیسہ ڈالنا چاہیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اس بارے میں مثلا مولانا کے دل میں یہ بات سوجی حضرت نے آپ کو اور ہمیں جمع کر کے ہم بٹھا دیا تو ہم حضرت کے سر پر پگڑی رکھتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے ان کو بڑا مان کے ہمیں ایک درست قائم کر دیں اور یہ درست معاشرے میں خود کشی کے روک تھام کی اگائی پر اپنا کردار ادا کرتا ہے آپ لوگ تاون کریں گے یا نہیں کریں گے تاون کمنا صرف پیسہ نہیں ہے تاون کمنا وقت دینا بھی تو ہے تاون کمنا ساتھ چلنا بھی تو ہے تاون کمنا اگائی مہم میں اپنا حصہ ڈالنا بھی تو ہے اور میں ایک بات نزید سمجھاتا ہوں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تاون کریں گے اور معاشرے سے غلطی ختم کرنے کے لئے نکلیں گے تو یہ نہ دیکھنا کہ ہم نے ٹھیک کتنوں کو کیا یہ سمجھنا کہ معاشرے سے ایک غفلت والا انسان غفلت تو چھوڑ کے آگیا ہے بھئی یہ تو دیکھیں ایک شخص کو میں نے ایک دن گالیوں سے توبہ کرائی گناہوں سے توبہ کرائی بیعت کے بعد ایک عرصہ میرے آ رہا ذکر کا اس کا احتمام تھا معافی توبہ اور عبادات کا احتمام تھا کچھ جنوبہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہوا دوستوں یاروں میں محثلیں بدلی تو مجھے آگ کہتا ہے استاذ جی ایک بات تو میں کہ جی آپ نے گالیاں دلوانے سے تو مجھے قرآن عدیس پڑھ کر رکھوا دیا میں اب گالی تو نہیں دیتا لیکن گالی سنتا بھی تو تو میرے گالی نہ دینے سے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں دوست یار سنگت گالیاں دیتی ہے میں نہیں دیتا میں چپ ہو جاتا ہوں تو میرے گالی نہ دینے سے کون سا فرق شریعت میں پڑ گیا ہے کون سا معاشرہ سیدھا ہو گیا ہے میرے کہنے سے کیا تھا آپ نے ویسے ہی مجھے روکا آپ میری زبان وہاں ماند ہے تو مجھے اس بارے میں کوئی مشرط ہے میں نے کہا بھائی فرق پڑے نہ پڑے معاشرے سے غلیز زبان تو ختم ہو گئی نہ نہیں سمجھے پھر معاشرے سے غلطکار زبان تو رک گئی نہ کہتے ہیں ہاں رک گئی ہے میں نے کہا پھر یہی بہتر یاد رکھیں اندھیرہ ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شور مچاؤ اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے ختم کر دو اجالا لاؤ اجالا جی نہیں اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاؤ یاد رکھیں اندھیرہ لفافوں میں بھر بھر کے بوریوں میں بھر بھر کے نہیں لانا پڑتا اندھیرہ خود بخود آ جاتا ہے روشنی پیدا کرنی پڑتی ہے محنتیں پیدا کرنی پڑتی ہے کوشش لگن تک گدو بیلوں پیدا کرنی پڑتی ہے تو یاد رکھیں شیطانیت خود بخود آئے گی رحمانیت کے لئے آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو تک گدو کرنی ہوگی تو اس معاملے بندہ آگے چلے یقین مانیے میری اپنی ذاتی زندگی میں کئی بار ایسا معاملہ پیش ہوا کہ کوئی لوگ مایوس ہیں اپنی زندگی سے تو انہیں ہم نے سمجھایا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ اور تو خود کو ختم کرنے پر بیٹھے ہیں تو بندے واپس آ جاتے ہیں بندے روپ جاتے ہیں تو آپ اپنا کردار ادا کریں بہت بڑی بات کی ہے بھائی لے کہ بہاشرے میں ہم آخری موں دیکھنے کے لئے تو سارے آ جاتے ہیں لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہیلپ ہم نہیں کرتے یہ تو وہی حال ہے کہ چھل کے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں عام ہے آجی نہیں عام دا چھل لوڑے سے کیل آئے نہیں سب کیلے دا چھل لوڑے تو فائدہ چھل کے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں ہم پھل نہیں دے رہے پھر تو چھل کے دے رہے اچھا مرنے کے بعد کندہ دینے سارے آ جاتے ہیں کندہ لگاؤ بھئی سواب ہے بھئی اگر کندہ دینے سواب ہے تو اس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا کیوں سواب نہیں تھا یہ نظر نہیں آتا وہی حال ہے کہ زندہ رہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا زندہ رہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا مر جاؤ تو بڑھ جاتی ہے انسان کے قیمت بھائی اس کا باپ اچھا تھا تو بیٹے کے ساتھ تو بھی اچھائی کر لے ہم لوگ آج کیا ہیں ہم کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اس لئے اچھا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے بھائی یہ کونسی اچھائی ہے اچھائی تو یہ ہے کہ وہ اچھائی کرے یا نہ کرے تحصیل و من قطع تو اس کے ساتھ اچھائی کر کے دکھا کمال اچھوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے بروں کے ساتھ گزارا کرنا کمال ایک کمال تو یہ ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا